آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ آج الحمدللہ ہمارے جتنے بھی خطابہ حضرات ہیں وہ الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں اپنے اپنے وقت پر آپ سے ہم کلام ہوں گے آج آپ بھائیوں کے لیے سیٹ محمد یحییٰ صاحب نے خانے کا بھی انتظام کیا ہے اور آپ کے علم میں یہ بھی بات لانا چاہتا ہوں آج یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروکار اور عظیم و شان فقید المثال یہ کانفرنس الحمدللہ بہت کامیابی سے جاری و ساری ہے اس کانفرنس کی صدارت فرما رہے ہیں عشرت محاب فضیلت الشیق ہمارے علاقے کی جانی پہ جانی شخصیت سماجی شخصیت مذہبی شخصیت جناب عالم بعمل حضرت مولانا حافظ غلام قادر صاحب حافظ اللہ تعالی اللہ سے دعا کیجئے اللہ حافظ صاحب کو صحت و آفیت والی لمبی عمر عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز دلاوتیں بھی ہوں گی حمد و نات بھی ہوں گی اور خطابات بھی ہوں گے انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پہ ہر پول اپنی خوشبو جو ہے وہ آپ تک پہنچائے گا اب میں بلا تخیر دعوتیں خطاب دیتا ہوں ہماری بزم کے دوسرے معزز مہمان فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ عبدالروف حکانی صاحب آپ اکارا وہ تشریف لائیں ان کے خطاب کے بعد آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے پروفیسر عبدالرزاق ساجی صاحب ان کا خطاب ہوگا اور ان کے بعد کاری احمد حسن ساجی صاحب کا خطاب ہوگا اور ان کے بعد کاری محمد الیاس مدنی صاحب کا خطاب ہوگا اور ان کے بعد وکیل دکھے انسانیت حضرت مولانا حافظ نظیر احمد صاحب کا نظیر محمدی صاحب کا خطاب ہوگا اور آخری خطاب شیر اہل حدیث شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب کا انشاءاللہ خطاب ہوگا حافظ صاحب کے خطاب کے بعد انشاءاللہ خادم علماء حاجی محمد راشد صاحب ان کے برخوردار کاری محمد حنزلہ راشدی ان کی تلاوت ہوگی اور تلاوت کے فوراں بعد انشاءاللہ حلازید پروفیسر عبدالزاد صاحب صاحب کا آل امانہ انشاءاللہ خطاب ہوگا تمام دوست احباب دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں اللہ سے دعا ہے آپ تمام بائیوں کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فا اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعائی بعدکم بعضا ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا زندگیاں بیٹ گئیں مگر پھر بھی اجالہ نہ گیا اور میں نے گبار کہا کہ جھولی میری خالی ہے اتنا میرے اللہ نے دیا کہ مجھ سے سبال آن گیا ہر قسم لی حمد و سلام تعریف اور تقدیش اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک واسطے ہے انگنت لا تعداد درود و سلام امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم حادی اعظم پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقلس اطہر اعلا بالا ارفہ دی واسطے خاص ہے حضرات محترم محترم معزل سامین کرام اجدہ خوبصورت پروگرام جنہ دوستان دی کوشش اور کابش ہے میری مراد بھائی یحییہ صاحب مولانا حاشم رحیم صاحب حضرت مولانا ادنان اصد صاحب اور انا دے دیگر رفاق اللہ تعالی سب نا دے کوشش اور کابش اندر قبول و منظور فرمائے 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 رفاق اتن چیزان دیگر لوگا نو دعوت دین دے رہے ایک ہے عقید دی اصلاح عقید دی اصلاح کر دے رہے دوسرے نمبر تے لوگا دی عبادات دی اصلاح لوگا نو عبادت دے طریقے دسے تیسرے نمبر تے لوگا دے اخلاق یاد دی اصلاح کی تھی کس طرح کھاڑے کس طرح بیٹھڑے کس طرح اٹھڑے کس طرح پیڑے کس طرح ملنا برتڑے اس سارے معاملات دی اصلاح دی انبیان کی تھی اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو تشریف لے کی آئے تے آپ نے مکار میں اخلاق سکھائے نے کمال کر چھڑی اللہ دی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ اکرام ازی شہیبت مسلم سفید داری والے بندے دا بھی حیاء کرے انہیں گویا کے کائنات رب دا حیاء کی اور اتھے بس نہیں بلکہ والدین دا عدب کرنا اللہ راضی ہوندہ اور اسے طرح اگر بیوی اپنے خامد دا عدب کر دی جڑی چار چیز والی روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ چار چیز اپنے خامد دی اتاعت بالہ یعنی اپنے خامد دا عدب کر دی اتاعت کر دی قیامد دا دینو اگر خامد دی عدب دی وجہ تو بیوی واسطی اللہ جنت دی اٹھ در واد کھول حضرات محترم خامد دا عدب کرن واسطی بیوی واسطی جنت دی اٹھ در واد کھول دے پہنے والدین دا عدب کرو اللہ جنت دا مین گیٹ دے جنت پوری عطا دا کائنات دے امام دا عدب کرے جنت کائنات دے امام دا عدب کرے خدا مقام کیا ہوئے گا خدا عظمت کیا ہوئے گی آئیے دعا کرو جو کچھ میں سنا ہوں اور جو کچھ آپ حباب سماعت فرماؤ اللہ میرے سمیت سن ساری انہ سن سنا کہ امالی توفیق عطا فرمائے جو میں شیرواری بول رہی ہے میں بولو حضرت امام امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم حادی اعظم پیغمبر اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دے سین پاک تینا سنون والا اللہ دا قرآن اعلان فرمار اللہ تعالی نے میرے پیغمبر ادب بھی سکھایا احترام سکھایا اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نام دادب سکھایا نام دادب نام دا احترام سکھایا حضرات مطرم پورا قرآن پڑھ لو پورے قرآن دے تیسی پارے پڑھ لو پورے قرآن دے ایک سو چودہ سور تا پڑھ پورے قرآن دے چھ ہدار چھ سو چھ آٹھ پڑھ لو پانچ سو سنتانی ست ونجار کو پڑھ لو پورے قرآن دے اندر الحمد علیف طولہ کے ون ناس دی سین تک میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ تعالی نے دریکٹ نام لے کے نئے پکاریا بلکہ اللہ تعالی نے احترام دے سیویان دے نال بلائے جتے بھی اللہ تعالی نے دوسری انبیاء دا ذکر فرمایا اللہ نے یا کہہ کے بلائے لیکن میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام دے نال اللہ نے یاد لفظ نہیں لگایا آدم علیہ سلام دا تذکر پڑو قرآن پاک دے اندر بے شمار مقامات ایسے نے جت تھی اللہ تعالی نے آدم علیہ سلام دا ذکر فرمایا تے یا کہہ کے فرمایا بکار کے فرمایا یا آدم کہہ کے فرمایا اللہ ہو اکبر اللہ اللہ دا قرآن سنو تُسی سنے یوسف پسروری سا بافی دا اللہ تعالی دے قرآن آئیے انہ میری قرآن سنو در اللہ دا قرآن کیونکہ قرآن نو سنت دی میں فلے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام نو بلایا تے یا کہہ کے بلایا کی فرمایا یا آدم اس کن انت وزوج کل جن اے آدم اللہ اللہ نے آدم کہہ بلایا نام لے در ایکٹ بلایا جو اللہ تعالی نے آدم سانی حضرت علیہ السلام نو بلایا تے اللہ نے نام لے کے بلایا کس طرح اللہ دا قرآن ہے سور اہود ہے پار و پار اللہ فرما دن و ناد نوح رب فقال رب ان بن من من اہلی و ان بعد ك الحق والت احکم الحاکمين قال يا نوح ان نوح ان نوح ان نوح عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم ان اعید كن تكون من الجاہ لی اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام نوح فرمایا یا نوح اے میرے نوح اللہ اکبر اللہ لمبی لسٹ انبیاء دی حضرت موسیٰ نے السلام نوح فرمایا یا موسیٰ ان اسطفیت کع لن ناسی بی رسالت و بی کلامی فَقُدْ مَا آتَيْتُو كَا وَكُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ اے موسیٰ سیتون رسالت دیواشتے نبوت دیواشتے چُن لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی باری آئی اللہ نے حضرت عیسیٰ ایک بار نہیں بارہ دفع یا عیسیٰ کہن کے بلایا فرمایا اِذَقَان اللہ یا عیسیٰ اِنی مُتَوَفِيكا وَرَافِعُكا إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا یا عیسیٰ یا عیسیٰ زکریہ علیہ السلام دی باری آئی یا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُ كَبِ غُلَام اسمُ یحییٰ لم نجعل لہو من قبل سمیع یحییٰ علیہ السلام دی باری آئی یا یحییٰ یا یحییٰ تمام امبیانو کائنات دے پروردیگار نے بلایا دے ڈریکٹر نا لے کے بلایا لیکن جدو میرے پغمبر دی باری آئی جدو آمینہ دے لال دی باری آئی جدو پیکر حسنو جمال دی باری آئی جدو صاحب شرف و کمال دی باری آئی جدو سید البشر دی باری آئی جدو شاف ماشر دی باری آئی جدو سید بلد آدم دی باری آئی جد ایشاریاں دے نال جنت درواز کھلنے جد چیرہ اکنس دی زیارت باست آسم دی باری آئی اللہ نے انداز بدل دی اللہ نے طریقہ بدل دی اللہ نے خطاب دا انداز بدل جھڑے اللہ نے ڈریکٹ کی تیوی نہیں فرمایا یا محمد یا محمد بلکہ اللہ بڑے عدب دی نال بڑے احترام دی شیعی دی نال بولا دے پہنے سمانے دے باسیوں دے جو دین آڑ سنیا دے اللہ فرما دے نیا ایوہ رسول بلغم انزل الائی کا میر رب بی کا کہتی اللہ نبی جی کہ بلان دے پہنے او میرا سونا نبی او میرا لاد نبی یا ایوہ نبی اینا رسول اللہ کا شاہدہ و مبشیرہ و نظیرہ کہ تھی اللہ مدسر دی علقاب دی نال پہ بلان دینے کہ تھی اللہ فرما دینے مزمل دی علقاب پہ دینے بڑے اترام دی نال اللہ فرما دینے یا ایوہ ایوہ المدسر کم فانزر و ربک فکبیر مزمل کہ کہ بلایا یا ایوہ المزمل کم لیل اللہ قلیل نصفہ او 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 قسم او قلیل اللہ اللہ خوب نام محمد ہے اے مومنوں جس میں نکتہ بھی رب کو گو بکارا نہیں دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں کیسے رب نے نبی کو مخاطب کیا کہیں مسمل کہا کہیں متاثر کہا نام لے کر بھی رب نے بکارا نہیں اللہ 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 نام دادب اللہ کریم نے سکھا کہ میرے مصطفیٰ دے نام دادب کرنے لا تجعدو دعا الرسول بینکم کا دعائی بعدکم بعدا کائنات دے لوگو میرے رسول لوے میں نہیں بلانا جمیں تسیہ پس دے اندر ایک دو جنو بلان دے جمیں ایک دو جنو آواز دے دیو مثال کسی دنا قاسم کسی دنا جناب مدسر نا نا میرے رسول دادب اے بار کا رسالت اے دروار نبوی ہے اے تے رکھ کے ٹھہر کے عدب دے نار ترام دے نار نبی پاک دا نام لین تو پہلے ہزار مرتبہ سوچنے نات خان جی نات فکر میں دنیون چاہی دے جن نات اندر میرے پیغمبر دی بھی عدب گھو خطیب جی تو آٹی خطابت اپنی جگہ تے بجا گئے اللہ تو انہوں اور خطابت عطا فرمائے لیکن جتے میرے پیغمبر دا نام آئے ایک اللہ ہزار رکھ کے بڑے عدب دے نال نام لینے عدیب جی تیرے قلم دے اندر بڑا زور ہے بڑی جن بسے قلم دے اندر تیرے تیری قلم جدوں ہل دی تی تانس دے جناب بڑے 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 بڑک جناب تحریر کر دے دی لیکن روک جاں جتے میرے پیغمبر دا نام آئے تیری قلم دے اندر میرے پیغمبر دے بارے کوئی ایک بھی جملہ ایسا نہ نکلے جتے میرے پیغمبر دی تو ہی نوری ہوئے حضرات موترم توجہ کیجئے ہر مسجد دیوتے لکھیوں ہیا یا محمد اللہ نے قرآن اندر تکیتے بھی نی لکھی یا محمد پھر تسی نام لے کہ میرے پیغمبر دا کیوں پھر بلان دیو اللہ تعالی نے قرآن اندر رکیا سختی دینا رکیا لا تجعل دعا الرسول بین کم کا دعائی بعد کم بعد جمع پسند در ایک دو جنو ساد پھر مار دیو خبردار 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 میرے پیغمبر نو ایم نا بلان یا دے میرے پیغمبر نو ایم بلائی آئے ایرابی آئے دے ہاتی آئے پینڈو نبی پاک دے حجریاں دے بار آکے کھڑی ہو گئے میرے پیغمبر نو آواز لگانی شروع کر دی تھی میرے پیغمبر زوجان دے حجریاں دے اندر کسے حجر دے اندر تشریف برما کی کہند نے یا محمد یا محمد اللہ نے قرآن نازل فرمایا کلی سور حجرات متعلیہ کر لو اللہ نے پانچ اعتا میرے پیغمبر نو بلان دے عدب تے نازل فرما جھڑیاں جنہ دے اندر ایک بی اندر 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 یناظون کم ورائ الحجرات اکثر ہم اکثر ہم لا یعقل اللہ اکبر حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی نو حجریاں تو بار نہ بلاؤ نام داد اب کرو نام داد اب کرو لیکن تیرے ملک پاکستان دے اندر میرے پیغمبر دے عشق دے نام دے نار میرے پیغمبر دی محبت دے نام دی اتے اللہ دی قسم نبی پاک دے نام دیا بی عدو دیا کی تیا جار یا نے تی ہون یا نے حال کال بھارا وفات وان دی نا کیک رکھیا جان دے کیک دی اتے سجا وٹ کی تی جان دی اے میرے پیغمبر دا سوڑا نام میرے پیغمبر دا مٹھا نام اس دی بی عدو بھی نہیں تی اور کی بڑی محبت دی نال دس نا جان نام چھے ہجری دا واقعہ نبی پاک علی سلام زندگی دا فیل عمر کر نواز دے اپنے چودہ سو سحاب اکرام دی نال مکہ دی وان مدینی روان ہوئے لیکن قریش مکہ نے روک میساق لکھے گئے تسی اس سال عمر نہیں کر سک دے کچھ معاہد لکھے جان گے نبی پاک نے فرما یا لی رضی اللہ تعالی میرا سونا نی میرے کونڈا کاغذ پکڑ لیتے پینسل پکڑ لیتے لکھنا شروع کر دے کی لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس تو بعد لکھ من محمد الرسول اللہ اے اللہ دے نام تو بعد محمد دا نام لکھ کول قرش یا سفیر کھڑے سو حیل دا نائے کہ دا اللہ دے نبی جناب محمد الرسول اللہ اگر اسی تو انو رسول من نے آتے پیچھے رہن کی گیا لڑ روڑائی سارا جناب رسول دیو تے وے لڑائی ساری رسول دیو تے وے چگڑا سارا رسول من دیو پرے اسی تو انو رسول نی من اینج کرونا محمد دینا رسول مٹا دیو رسول اللہ دا لفظ مٹا دیو اللہ اکبر اللہ لکھن والے کون نی علی رضی اللہ تعالی حیدر گررار نے شیر جرر نے حسن حسین دی بابا جان رضی اللہ تعالی آمین دی لال فرما دی علی انج کرونا میرا نام مٹا دیو قریش نو چنگ نی پیا لگ دا نالو رسول اللہ کٹ دیو سنو علی دا ایمان سنو سنو علی دا عدب سنو رضی اللہ تعالی علی رضی اللہ تعالی خواہ فرما دی کائنا دی امام رب زل جلال دی قسم علی دے ہاتھ کٹے جا سکتے لیکن محمد دی نام دی اتے کانٹا نہیں چلا سکتا محمد نام نہیں کٹ سکتا اللہ خواہ اکبر اللہ ظالم بڑے عدد دی نال گزارش کرن لگا میرے پیغمبر دا نام کتے کٹے کھان لگیا کی میں گوارا کر لیا نبی دے نام کٹ کٹ کر 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 کے پھر کھان گیا کی گوارا کر لیا میرے پیغمبر دا نام تھے بڑے عدب والے میرے پیغمبر دا نام تھے بڑی محبت والے میرے نبی دانا تھے بڑا جناب دلان سکون دین والے اسے واسط شاعر گیند دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے جدے جدے غم مٹاتا درہ سجاد کھڑا کر کہو سبحان اللہ سبحان دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے اللہ سے یہ ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے اللہ اللہ محابت کے قبل کلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے محابت کے قبل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے یہ دل تسکین پاتا ہے یہ دل تسکین پاتا ہے محمد نام ایسا ہے اللہ اللہ میں دکھ غم ساری دنیا کے ہمیشہ بھول جاتا ہو میں دکھ غم ساری دنیا کے ہمیشہ بھول جاتا ہو مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے اللہ میرے نام میرے نبید نادا کی کرنے کی کرنے بولو عدب کرنے میرے پیغمبر دی ذات دا وی عدب کرنے اللہ نے سکھایا عدب اللہ ہو اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ کو علیہ وآلہ وسلم دی ذات دا وی عدب میر آج دا موقع آخری بات میرا سلام میر آج دا موقع اللہ کریم نے جبریل نو پی دیا جا جبریل میرے سونے پیغمبر نو لینکیا شاہی سواری جنت دین رو برا لینکے جا میرے پیغمبر دا بے حال اللہ کو نکے دن دے تے میرے پیغمبر ستہ سمانہ نو پار کر جان دے لیکن اللہ تعالی نے عدب دے نار احترام دے نان لے آن واش دے سواری نو پی جن جن برا کا خیان جان دے جبریل علیہ سلام پی جن کے بڑے عدب دے نار سواری ریوت تے بٹھایا گیا مسجد اقصاد اندر لے جایا گیا وہ اقصاد سرزمین تو کی مقدس ہیں وہ اقصاد سرزمین تو کی برکت آن یہ جتے پڑے امبیاء دے قدم لگے سارے امبیاء دے قدم تو بعد امام الانبیاء دے قدم دے بوسے بھی توں لے اللہ اکبر حضرات مطرق توجہ کیجئے غور کیجئے نبی پاک علی سلام نے فرمایا میں مسجد بخاری دی روایت مطابق میں دو رکات آدھا کی تھی مسجد بزار دی روایت مطابق اور ابن جریر دی روایت مطابق اللہ دے نبی نے سوال اکھ نبیان نماز پڑھائی دو رکات اللہ اکبر عدب مصطفیٰ چیک کرو عدب مصطفیٰ ملاحظہ کرو احترام مصطفیٰ ملادہ کرو میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ مو مٹھا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ علیہ مسجد دی اندر تو شریف لے کے گئے آدم بھی موجود نہیں نابت والے مسلط نہیں چڑھے مسلط چڑھ بھی کنے سکھ دینے اللہ جی ابو البشر نے سارے انبیاء دے باپ نے مسلط کون چڑھے گا فرمایا آدم بھی نہیں اللہ خو اکبر اللہ نو بھی موجود نے بڑی عزت تی عظمت تی رفت تی مقام تی بلاند مرتبہ تی علوو مرتبہ بڑی جلالت تی بڑی جناب دی نو نو موجود ہے لیکن مسلح امام تی نو علیہ سلام بھی نہیں چڑھن گے اللہ خو اکبر اللہ حضرات موترم توجہ مسلح تی کون چڑھے گا حضرت یون سلام بچھلی بارے بھی موجود فرمایا مسلح تی نہیں چڑھن گے حسن والے یوسف موجود مسلح تی نہیں چڑھن گے حسن والے یا قوب موجود فرمایا مسلح تی نہیں چڑھن گے مسلح تی کون چڑھے گا عیسی علیہ سلام بھی موجود فرمایا مسلح تی نہیں خطیب الانبیاء حبیب الانبیاء خلیل اللہ علیہ سلام عبراہیم علیہ سلام بھی موجود خلطان والے او بھی مسلح تی نہیں چڑھن گے زبی اسمائیل او چڑھے گا جدے جسم دے اندر جدے جسد دے اندر جدے پیکر دے اندر تمام انبیاء دے خلاق آگئے تمام انبیاء دے اصاف حمیدہ تمام انبیاء دے خلاق حمیدہ جدے پیکر اتفر دے اندر آگئے اللہ خواق پر اللہ دم دی نابت والے نود استقامت والے یحییٰ دے زہد والے حضرت عیسیٰ صلی اللہ دی جناب عبادت والے حضرت موسیٰ دی کلیمی والے ابراہیم دی خلط والے حضرت یحییٰ دے زہد والے زکریہ دی خموشی والے یوسف دو پڑھ گھسن والے یعقوب نالو پڑھ گھسن والے زکریہ نالو پڑھ خموشی والے دعوود نالو پڑھ مٹھی تے سریلی زبان والے جناب محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء سید البشر سید کونین خاتم النبیین بات از خدا پزر گتوئی قصہ مختصر اللہ تو بعد کئی ناد دی اندر جدا رتوہ سب تو بلند ہے خاکی تو نور یہ تو بلند ہے جتی مبارکنو لگنوالی خاک دے کروڑ میں حصہ داوی مقابلہ نہیں کر سکتی ماہ تمام ماہ جبین جناب محمد الرسول اللہ چڑنگے اللہ خواہ اکبر اللہ یہ عدب مصطفیٰ ہے کہ نبی دی موجودگی دی اندر نبیان دیلمی لینمی لگیوں وے تے مسلح امامت مرے مصطفیٰ تو بغیر اور کوئی نہیں چڑھ سکتا اللہ خواہ اکبر اللہ کل امبیاء اللہ خواہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کیجئے سوال اکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے سوال اکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصاد وچ ملنگے سترہ بڑھان والے پر مدنی برا قبالا پر مدنی مدینے والا اگے کھڑا ملے گا سنت دا زمر تینو روز جزا ملے گا اللہ 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 یدب آخری گالے اور میرا سلام آخری دو چار منٹ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ دادب ہے کہ میرے نبی دی موجودگی دی اندر کوئی نبی بھی مسلطیں نہیں چڑھ سکتا پھر تیری مجلس دے اندر تیری محفل دے اندر میرے نبی ہاں دروینے منا دروینے موجود وینے پرسییں صدارتیں بھی تیرا مولوی بیٹھ جان دے تو آپ بیٹھ جان دے مسلح امامتیں بھی تو آپ بیٹھ جان دے نبی دی گستاخی ہے کہ نہیں نبی دادب کر نبی دی بات دا ویدب نبی دی زاد دا ویدب اللہ کریم نے قرآن اندر فرمایا سورہ خجراتیں اللہ دا قرآن اعلان کر دے فرمایا یا ایوہا اللہزین آمنو لا تقدمو بین ید اللہ ورسوله واتق اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایوہا اللہزین آمنو لا ترفعوا اسواتكم فوق صوت النبی بلا تجهرونه بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبت اعمالكم وانتم لا تشعرونه اگه بھی نہیں بڑھنا دے جتے میرے مصطفیٰ دی آواز آجائیں دے تو بلاندہ اپنی آواز بھی نہیں کرنی سمانے دے پاسی پچھنگے حقانی صاحب نبی پاک تے موجود ہی کوئی نہیں نبی دی آواز تے موجود ہی کوئی نہیں پھر پیغمبر دی آواز تا عدب کی میں پھر پیغمبر دی آواز تے نارو ساتھی آواز تیمیں اچھی ہو سکتی یہ رب زلجلال تی قسمیں میرے پیغمبر خود تے موجود کوئی نہیں لیکن سنگل بخاری دی شکل تی اندر میرے پیغمبر دیا ساتے سات ہزار حدیثان سود نبی دی شکل تی اندر موجود نے سعی مسلم تی اندر میرے پیغمبر دیا ساتے بارہ ہزار حدیثان میرے پیغمبر دی آواز تی شکل تی اندر موجود نے مسند احمد تی اندر ہزارہ حدیثان میرے پیغمبر دی آواز دی اندر موجود لیں سنن ابن ماجہ ماجم سنن اور جنابے سے تھرہ تمام سے حاصلتہ دیا کتابہ مصنفات دی اندر میرے پیغمبر دیا لاکھوں حادیث موجود لیں اے آوازِ نبی یہ سوتِ نبی یہ حضرت جی جتے میرے پیغمبر دی حدیث آ جائے آپ دی آواز دا عدب ہے کہ حدیثِ مصطفیٰ دے ہندیاں ہویاں مفتی دا فتوہ اور جناب وکیل دا چگڑا امام دا قول ساری کائنات دی باتنو چوتے دی نوک دے رکھیا جا سکتے میرے پیغمبر دی باتنو سینے نہ لگا کے متھے تے سجانا اے ہی سلام اے ہی مسلمانی اے ہی عدب اللہ اے عدب مصطفیٰ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی کا قول و قرار اے نبی پاک دی ذات تا بھی عدب نبی پاک دی پاک تا بھی عدب اقول قول حدا استغفر اللہ لی و لسائر المسلمین خوب نام محمد ہے اے مومنوں خوب نام محمد ہے اے مومنوں جشم نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے موں پھیر لے دولو دونوں عالم میں اس کا گزارا اس کا گزارا نہیں اب آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت میں دیتا ہوں جناب کاری ہنزلہ راشدی وہ آئے اور ہمیں ایک تلاوت کلام پاک سنائے اسی طرح شائر کتاب و سنت اور شائر حمد و ناد الحمدللہ وہ بھی تشریف فرما ہے حافظ محمد ابوبکر صدیق محمدی صاحب اور اسی طرح اہل حدیث یوت فورس سیٹی فیصل آباد کے سیکٹری مولانا ابو حریرہ سلفی صاحب ان کی قیادت میں یہ نوجوان ماشاءاللہ سکوٹی پر جو ہے ماشاءاللہ تشریف لائے اللہ ان نوجوانوں کی جوانی میں برکر فرمائے